بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم الشان خاتون کے حوالے سے بات کریں گے جو رزانہ کئی میل جو ہے وہ پیدل جلتی تھی ان کا گھر کباہ میں تھا اور یہ بستی مدینہ منورہ کے قریب واقعہ ہے وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی انہیں اور ان کے شوہر کو ایک نخلستان میں کچھ زمین دے دی گئی تھی یہ لوگ اس زمین پر کھیتی بڑی کرتے تھے اور یہ زمین کباہ سے تین فرسخ یعنی کہ نو میل دور تھی یہ خاتون رزانہ کباہ سے تین فرسخ دور اپنے زمین تک پیدل جاتی وہاں خجور کی گٹلیاں جمع کرتی اور ان گٹلیوں کا گٹہ بنا کر سر پر رکھتی اور پیدل واپس اپنے گھر آ جاتی اور وہ ان گٹلیوں کو کوٹ کر اونٹ کو کھلاتی یہ خاتون اور یہ عظیم الشان خاتون جن کی اسلام کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں رزانہ اتنا فاصلہ پیدل تیہ کرنے کے علاوہ گھر کے سارے کام بھی خود کرتی تھی وہ گھوڑے کے لیے گھاس لاتی گھوڑے کو کھلاتی پانی برتی پانی کا ڈول یا مشک اگر پھٹ جاتی تو اسے سیتی اپنے ہاتھوں سے اتنی محنت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تنگ دست تھے ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی خاتون کے شوہر کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا شروع میں یہ خاتون آمدنی کم ہو جو انہیں کے وجہ سے ہر چیز ناب طول کر خرچ کر دی تھی ان کی اس عادت کا علم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے فرمایا ناب طول کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ناب طول کر روزی دے گا اس خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا تو کھلے دل سے خرچ کرنے لگیں اللہ کا کرم ہوا اور اس کے بعد ان خاتون کے شوہر کی آمدنی بڑھنے لگی کچھ ہی عرصہ بات ان کے گھر کی تنگی جاتی رہی ناظرین دولت مند ہو جانے کے باوجود یہ خاتون پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتی رہی دوسروں کے لیے وہ فریاضی سے خرچ کرتی لیکن خود سادہ غذا کھاتی موٹے اور کم قیمت کپڑے پہنتی یہ خاتون تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبزادی حضرت اسمار بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات میں حضرت اسمار کا مرتبہ بہت بلند ہے آپ کے شوہر حضرت زبیر بن العوام مشہور صحابی ہیں اور ناظرین یہ ان دس صحابہ اکرام میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی تھی یعنی کہ یہ وہ دس صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابی تھے حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن حضرت عائشہ وہ تو امل مومنین تھی حضرت اسمار بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت نبوی سے ستائیس سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں ایمان لانے والوں میں ان کا نمبر اٹھاروہ ہے اس زمانے میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے عام دعوت اسلام دینا شروع کی تو آپ کو پتا ہے کہ مخالفوتوں کا طفان برپا ہو گیا کفار نے تو ادھم مچا دیا حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک بار خانہ کعبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین نے حملہ کر دیا تھا کسی نے آ کر ہمیں خبر دی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ فوراں یہ سن کر کہ حملہ ہو گیا ہے اور فوراں وہ خانہ کعبہ کی طرف دھوڑے وہاں انہوں نے کفار کو روکنے کی کوشش کی اور کفار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا حضرت اسمار بتاتی ہیں کہ جب ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا تو وہ اتنے زخمی تھے کہ ہم ان کے سر کو ہاتھ لگاتی ہیں تو ان کے بال جڑ جاتے تھے ناظرین تیرہ برس تک مکہ مکرمہ میں دعوت دین دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجرت کا حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رازداری کے ساتھ حجرت کی تیاری فرمائی اور اس مبارک سفر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا حجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر مشرقین کا پہرہ تھا لیکن اللہ نے ان لوگوں پر غفلت تاری کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انتظار کر رہے تھے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے سفر کا سارا سامان تیار کر رکھا تھا حضور تشریف لے آئے تو حضرت اسمہ نے کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کو بانگنا چاہا لیکن فوری طور پر کوئی رس ہی نہ ملی اور زمانے میں عورتیں ناظرین اپنے لباس کے اوپر کوئی رومال یا کپڑا کمر کے گرد جو ہے وہ باندھ لیتی تھی اور حضرت اسمہ کے پاس بھی ایسا ہی کمر بند تھا انہوں نے اس کمر بند کے دو ٹکڑے کر دی یعنی کہ وہ جو دبتہ جو لپیٹا ہوا تھا اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور ان کی مدد سے کھانے کے تھیلے اور مشکیزے کو باندھ دیا اس قسم کا کمر بند اس کو نطاق کہلاتا تھا اس دور میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل دیکھا تو پھر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتن تاقین کا لقب عطا فرمایا یعنی دو کمر بند والی یعنی کہ بعض اس کو مفہوم یہ بھی کہتے ہیں کہ دبتوں کو دو حصوں میں کرنے والی ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے ہجرت کرنے کے کچھ دنوں بعد حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوتیلی والدہ حضرت ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت عبداللہ بن عبیبکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منور آگئی حضرت اسمہ کے شوہر حضرت زبیر بھی کچھ عرصے بعد اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی تھیں ان کو بھی لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گیا ناظرین ان کا قریبی کتنا رشتہ تھا یہ بھی اس سارے اہمیں اس معاملے میں پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت قریبی رشتہ تھا ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ایک بیٹا تا فرمایا اور اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا تھا اور ناظرین یاد ہوگا آپ کو جب حضرت عائشہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ سب خواتین کی کنیت ہے تو میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میری کنیت تو ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تیری بہن کا بیٹا ہے تو اس کے نام پہ کنیت رکھ لو یعنی کہ ام عبداللہ یہ حضرت عائشہ اس عبداللہ جو بیٹا تھا حضرت عثماء کا اس کی وجہ سے ام عبداللہ ان کی کنیت تھی ناظرین حضرت عثماء رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام قتیلہ تھا اور وہ مسلمان نہ ہوئی تھی اور یہ حضرت عبو بکر صدی کی سب سے پہلی زوجہ تھی ہجرت کے بعد ایک واقعہ بڑا روح پرور ہے ایک بار قتیلہ مدینہ منور آئی جو ان کی والدہ تھی اور انہوں نے حضرت عثماء سے کچھ رقم مانگی اب دیکھیں دیرا ماں ہے ناظرین اور پھر کیا معاملہ ہے رقم مانگی ہے لیکن وہ مان چونکہ نون مسلم ہے اب آپ کا عمل حضرت عثماء کا وہ کیا تھا حضرت عثماء جو ہے ان کی مدد تو کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے مسلمان نہ ہونے کے وجہ سے کچھ سوچ میں پڑ گئی پھر وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان کو ساری بات جو ہے وہ بتا کر پوچھا میں کیا کروں یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کی اجازت دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ صلح رحمی ان کے عزیزوں اور اشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے روکتا نہیں ہے اس سے ہمیں یہ بھی درست ملتا ہے کہ اگر نون مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی صلح رحمی اور خوش اسلوبی والا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرنا چاہئے ناظرین حضرت عثماء رضی اللہ تعالیٰ انہا بہت صحیح تھی ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر فیاض کسی کو نہیں دیکھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا انتقال ہوا تو حضرت عثماء رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ترکہ میں جائداد ملی حضرت عثماء رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اسے ایک لاکھ درہ میں فروخت کر دیا اور اپنے دو رشتداروں قاسم بن محمد اور ابن ابیعتی کو یہ رقم دے دی کیونکہ وہ ضرورت مند تھے اب ناظرین سوچیں ذرا کہ سارا محلومتہ کا ایک لاکھ درہ میں ہے وہ ساری رقم ان کو دے دی تھی کیونکہ وہ ضرورت مند تھے ناظرین اس طرح ہمیں تاریخ کے کتابوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عثماء رضی اللہ تعالیٰ انہا بہت بہادر تھی وہ اپنے شوہر حضرت زبیر اور بیٹے عبداللہ کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی حضرت عثماء رضی اللہ تعالیٰ علم والی بھی تھی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپن احادیث روایت کی ہیں حضرت عثماء رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کی بہت اچھی طرح تربیت کی ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا اور بہادری سے لڑنے کی تعلیم دی جب مسلمانوں کے نظام حکومت میں خرابی آئی اور ایک حکمران کے بعد اسی کے بیٹے کو حکمران بنایا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ نے اس طریقے کے خلاف جہاد کیا وہ جانتے تھے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کی ہوئے خلافت کے نظام کو بدلنے سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی حضرت عثماء کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح جہاد کیا تھا انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے مرکز قائم کیا اور عراق اور حجاز کے لوگوں نے انہیں خلیفہ مان لیا اور وہ چھ سال تک مخالفین سے لڑتے رہے جب عبدالملک بن مروان حکمران بنے تو انہوں نے ایک سالار حجاج بن یوسف کو حضرت زبیر کی خلافت ختم کرنے کے ذمہ داری سنپی چھ ماہ تک مکہ مکرمہ میں انعاج نہ پہنچنے دیا گیا آخر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے حضرت عثمہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر بہت ہی صبر و حمد کا ثبوت دیا بیٹے کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئیں آپ نے سو برس کی عمر پئی ہے اللہ تعالی آپ سے راضی ہو ناظرین اور ہمیں یہ ساری چیزیں جو پڑھتے ہیں تو ان سے بہت ساری چیزیں ہم اپنے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے ہمارا آج کی زندگی اور ان کی زندگی جو ہمارے اصلاف ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کی پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بہت فرق محسوس ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آج اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم